جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل فشاہ اور حاجت رواہ ہے اس مالک کا بہت بڑا حسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اپنے محبوب اغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد بصور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں ان احسانات کو کننا شمار کرنا ہمارے وقت میں نہیں ان انامات میں سے ایک بہت بڑا انام یہ ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اصول زندگی گزارنے کے طریقے آسمان سے نازل فرمائے دنیا کے بنائے ہوئے قوانی چند سال چلتے ہیں لوگ سر جوڑ دیتے ہیں کہ یہ قانون فلاں فلاں اصول کے مخالف ہے اسے نقصان ہو رہا ہے سوچو بیچار کے بعد اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے لیے آسمان سے ایسے اصول نازل فرمائے ہیں جب سے نازل ہوئے آج تک تبدیلی کی ضرورت موصول نہیں ہوئی نہ ہی وہ تبدیلی کے قابل ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اور اتنے پیارے اصول ہیں کہ ہر دور میں ان اصولوں کو اپنایا جائے تو اتنا ہی فیدہ حاصل ہو سکتا ہے جتنا فیدہ سب سے پہلے ان اصولوں کو اپنانے والوں کو ملا جائے اس کے بعد دوسرا بڑا احسان اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے صرف کتاب دے کے ہمیں یہ بے یاروں مددکار نہیں چھوڑا کہ خود پڑو سمجھو اور ان کے مطابق عمل کرو بلکہ ایک سمجھانے والا تربیت کرنے والا نخائل کی توضیح کرنے والا وہ بھی ساتھ مقوس فرمایا ہے جن کا نام نامی اسمِ گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کتاب بزاستے خود پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنا ہوتا تو ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے بخائدہ آپ کو بیان کرنے کے لئے وضاحت کرنے کے لئے مقوس فرمایا قرآن مدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرًا لِتُغَيِّنَ لِلنَّا مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَقْتَرُونَ ہم نے ذکر قرآن مدید کو نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت کریں اسے پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اناف ہے جس اللہ نے اپنے اسلام کے ساتھ اس کو بیان کرنے والا بین جائے اس سے بڑا مزید یہ بھی احسان ہے کہ صرف آپ بیان کرنے والے نہیں بلکہ آپ اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں آپ نے قرآن مدید کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے بھی دکھایا کوئی بنتہ یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ ایک فرصفہ ہے بیان کرنے کی باتیں ہیں سننے سنانے کی باتیں ہیں بقائدہ آپ نے اپنی زندگی میں اس قرآن مدید کو اپنے جسم پر ناپس کیا ہے قرآن مدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتطمیع ماریوحہ علیک جو آپ کی طرف بہی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں اور آپ نے واقعہ تن پیروی کر کے دکھائی سعید بن ہشان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سعال تو عائشہ رضی اللہ عنہ میں نے اممہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے آپ کے اخلاق کہتے ہیں اممہ جی نے سوال کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا اممہ جی قرآن کو پڑھا ہے فرما قرآن سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے جو جو قرآن میں حکم ہے آپ نے وہ وہ عمل کر کے دکھایا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا افران ہے کہ اس نے ہماری جنس میں سے ایک ایسے انسان کو منتقب دیا جو مقام و منتبے کے ادباد سے بہت عظیم ہے لیکن ہماری طرح ان کی ضروریات ہیں ہمارے طرح ان کے مسائل ہیں ان ضروریات مسائل کے باوجود آپ نے ایک ایک عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے اور آپ کا ایک ایک عمل آجیز کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے رات کے اندھیروں میں آپ نے عمل کیا آج دن کے ہو جانے کی طرح ہمارے سامنے روشن ہے رات آپ سورہ ملک کی پر عاوض کرتے سورہ سندہ پڑتے اور اس کے علاوہ آپ دعائیں پڑتے سارے ازتار آپ کے آج روزے روشن کی طرح آگے ہیں اور اسی طرح ایک رات اممہ جی آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میری آم کھلی میں نے بستر کو ٹڈولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھی میں پریشان ہو گئی پریشانی کے عالم میں اندھیرہ تھا میں تلاشتا مشروع کرتا اجانت آپ کی ایڑی پر میرا پول آپ کی ایڑی پر میرا ہاتھ لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں زمین پر گارے ہوئے تھے اور آپ حجرے میں تھے سجدے کے عالم میں آپ کے پاؤں کی یہ کیفیت آپ دیکھئے یہ اندھیروں کے پر خجدہ کیا جا رہا ہے لیکن اممہ جی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے وہ کیفیت وہ حالت بھی بیان کر دی یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے عمر بہت بڑا احسان ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان کرنے والے ہوتے عمل کر کے دکھانے والے ہوتے پھر بھی کچھ خدایاں کچھ کمیاں رہ جاتی اللہ نے آپ کو حریص بنا کے بھیجا یعنی امت مسلمہ کے لئے آپ کتنے خیر خواہ اپنی امت کے لئے کتنا طرد رکھنے والے آپ نے دعوت و تبری کے لئے دن راتے کر دی نہ دن بیتھا نہ راتے کی اپنے مشت پر جلتے گئے اور کہ سنداز سے لوگوں کو دعوت دی یہ تڑک آپ کے اندر اللہ پاک نے رکھی بالآخر اللہ تعالیٰ نے قرآن مدید کے دو مقامات پہ یہ کہا ایسا باک کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان نہیں داتے اور آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو ختم ہی کر دیں آپ انتازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے ایساں آتوا یہ تو زندگی میں ایساں آتھ رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑا احسان مرنے کے بعد مرنے کے بعد قیامت والدن اللہ نے رکھا ہے وہ تو بہت بڑا احسان وہ کیا ہے قیامت والدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرے گی اللہ تعالی نے آپ کو سفارش دی ہے آپ ہماری سفارش کریں گے بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالی نے آپ کو اختیار دیا ایک دعا کا کہ آپ دعا کر لیں ہاں نبی کو ایک ایسی دعا کا اختیار ملا کہ جو بھی دعا کرو گے میں قبول کرلوں اللہ تعالی کی طرف سے اختیار دیا گیا آپ کو بھی اس حضور کے مطابق اختیار دے دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکل نبی کر دعوت المستجابہ قد دعا بہا کل نبی کر وَإِنِّ اخْتَبَاتُ وَحِيَ يَنْعَالُهَا انشاءاللہ تعالی لِمَمْ مَاتَا لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيَّا رَوَحُ الْبُخَارِ وَمُسْلِكُ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا اختیار دیا ہر نبی دعا کر چکا آپ نے اس اختیار کو استعمال کر چکا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ دعا چھپا لیا میں نے اپنا اختیار استعمال لے کیا میں نے اس دعا کو معہول کر لیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے قیامت والے دن اس دعا کی بنا پہ میں اللہ تعالی سے اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا شفاق کروں گا ان کی اور یہ شفاق ہر اس بندے کو پہنچے گی نصیب ہوگی لِمَمْ مَاتَا لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيَّا جو بندہ اس حال میں خوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ذات کسی کو شریک نہیں منایا توحید میں جتبی کو سر کر کے گیا ہے آمال کی کتائی یہ اپنی جگہ پہ لیکن عقیدہ توحید ٹھوک تھا مضبور تھا شرق تھا شہبہ تک نہ تھا جو مضبورت عقیدہ لے کے اللہ کے درمار میں پہنچے گا اس بندے کو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق نصیب ہوگی تو میرے بھائیو شفاق کا جو زنسلہ اللہ نے رکھا ہے یہ بھی امت مسلمہ اور خصوصاً امت محمدیہ پر بہت بڑا افتاد ہے کہ جو کمی کتائی رہ جاتی ہے اور یہ توحید عقیدہ توحید ایک ڈگری کی عجید رکھتے ہیں جس طرح کہ گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ فلاں ڈگری کی پیس پہ آپ اپلائی کنٹ کرتے ہیں آپ ڈگری کے بعد اگل سبارش ہو تو فائدہ مند ہوتی ہے جس بندے کے بعد ڈگری نہ ہو اب انہوں نے لیول رکھا ہے بی اے کا اب ایک پتہ میٹلر کی ضروریے بھی ہے وہ کہے میری سبارش کرو ہارتوسرہ تیسرہ کہے گا اپنے اکل کا علاج کرو ڈگری ضروری ہے آپ کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے اور وہ ڈگری کیا ہے وہ ہے عقیدہ توحید دلیل سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ من اصعد الناس بشفاعتی قیوم القیامہ آپ اس بات کی وضاحت فرمائیے قیامت والے دن وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو آپ کی شباد نصیب ہو جائے گی جواب آپ نے بعد میں دیا پہلے ایک اور بات دیا فرمائے لقد زنان تو یابا حریرہ ابو حریرہ مجھے یہی یقین تھا کہ یہ سوال مجھ سے تو ہی کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ تیرا حدیث کے بارہ میں زور شوق تیری لکڑ بہت زیادہ ہے مجھے پہلے یقین تھا کہ یہ سوال تو ہی کرے گا آگے آپ نے جواب دیا فرما قیامت والے دن میری شفاعت کو حاصل کرنے والے خوش نصیب دو نورد ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑا خالصا من قلبی خلوط کے دل کے ساتھ کوئی شرط کا شہب آگے کوئی شکتوں شبا نہیں خالصا من قلبی خلوط سے دل سے قلبہ تو رید پڑا اور اس میں قائم رہا آئیے اس کے ذمہ میں ایک اور بات کی وضاحت باہب بن منبع ایک محدث قدرے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ علیہ سا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ کیا لا الہ الا اللہ جنہ کی چابی نہیں ہے کہا ہاں چابی ہے لیکن لئی سا مفتاح ان اللہ لہو اسنا چابی کے دندانے ہوتے ہیں دندانوں کے بغیر چابی کار آمد رہی ہے تو اس طرح لا الہ الا اللہ جس آدمی نے پڑا اور اس کے تقاضوں پر بورا کیا تب یہ لا الہ الا اللہ جنہ کی چابی بڑے اس کے تقاضے بھی بورے کر رہے ہیں خالی آدمی سنوں سے شاہد کلک لا الہ الا اللہ کٹا رہے کام اس کے شرکیہ ہے بدعات والے عمل ہے اس کے لئے لا الہ الا اللہ پڑنا ہزار مرتبہ پڑھ لے لاس مرتبہ پڑھ لے کہ بیعت نہیں کریں خالی سمن قلبی خلوص دل کے ساتھ یہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس آدمی کو انشاءاللہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق نظیم ہوگی اور آپ کس قدر ہمارے لئے خیر خاص حاکت ہوئے ہر موقع پر آپ نے ہمارا لہاد رکھا صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا دو جنوں کا ایک اختیار چیز تو شفاق ہے شفاق کا حق لے لے دوسرا اختیار آپ اپنی آدھی عمت کو جرمت میں داخل کریں دو جیزوں کا اختیار دیا گیا آپ نے فرمایا میں میں شفاق کو اختیار کرنی شفاق کروں گا اور یہ میری شفاق ہر اس بندے کو پلتے گی مماتا لا يشرک اللہ حسنی جو آنمی فوق ہوا اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بڑھا اس حدیث میں بھی آپ دیکھئے پہلی بار ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاق کو اختیار کیا ہے کہ اس شفاق کے ساتھ آدھی عمد سے بھی زیادہ عمد جنت میں جائے دوسری بات شفاق عقید توحید والوں کو نصیب ہوگی اس لئے میرے بھائیوں اس نکتے پر بھی غور کرو اپنا عقید درود دو بعض لوگ دعویٰ تو فرطے ہیں کہ ہمارا عقید توحید بڑا درود پہ ہے بڑا پاک ساکھ ہے لیکن ان کے افائج میں بڑی خرابی ہے تو میرے بھائیوں عقید توحید کون سا قابل قبول ہے جو قرآن مزید اور عدیس رسول میں بیان ہوگا قرآن وزید اور عدیس رسول میں جو حقید بیان کیا گیا اس حقید کو بناؤ آپ تو یاد ہوگا مہرمزان میں کراسی کے اندر ہمارے قریق علید ورمان جویز حفید اللہ تعالی بہت بڑے عالم دین جب انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہ اللہ کہاں ہے جواب دیا کہ اللہ عرصب ہے قرآن سات آیات میں بڑی قضا کے خاص دو ٹوٹل خاص میں اس عقیدے کو بیان کیا کہ رحمان عرصب ہے اللہ عرصب ہے اس عقیدے کو بیان کیا میں نام نہیں لینا چاہتا امت مسلمہ کے بڑے بڑے رہن گا اس وقت بھی سامنے لوگ موجود تھے وہ آگے سے حق رہے ہے مسکرہ رہے ہے کہ یہ بے کو شخص ہے غلط عقیدہ بیان کر اور اس مسئلہ پہ بڑی بڑی عواز اٹھائی گئی کہ یہ باطل عقیدہ ہے اور میرے بھائیوں سرانے مزید میں سات مقامات پہ اللہ نے یہ عقیدہ آوازے کیا ہے کہ رحمان عرش پر مصطوی ہے آج ستری وضاحت کے بعد بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ رحمان عرش پر نہیں ہے تو عمان داری سے بتائیے اس عقیدہ قرآن کے مطابق مختلف ہے بڑے بڑے لوگ اس عقیدے جو مسئلے میں گمراہ ہوئے اور وہ پھر کہ آج ان ناموں سے نہیں مختلف سوطوں میں عمت عقیدہ کے در گزے ہوئے ہیں اور باطل نظریات میں دیکھئے نظریات اللہ کی جہد متعین نہیں کر سکتے اللہ کدھر ہے پہلا سوال تو اللہ ہے جی ہے کہاں ہے بتا قرآن جو آپ دیتا ہے رحمان عرش پر قرآن یہ کہتا ہے ایک اعت میں نہیں سات آیات میں لیکن آج کا ملہ وہ کہتا ہے اللہ کی ذہت متعین نہیں ہو جبتی آپ نے یہ کہ دیا اللہ اوپر ہے عرش پر ہے آپ کافر ہو قرآن کا عقیدہ جو تسریم نہیں کرتا تو اس کا عقیدہ جنوب ہو جبتا ہے اس کا عقیدہ تو ہیر مضبوط ہو جبتا ہے بلکہ قرآن کے مطابق عقیدہ رکھنے والوں کو کافر کار جبتا ہے تو میرے بھائیو شماع نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 لیکن کی جن کے پاک عقیدہ توحید کی دولت ہوگی اور توحید پر وہ قائم رہے جبع رہے قرآن مدید میں اللہ تعالی فرماتے ہے بے شاد بولو جنہوں نے کہا رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے سم مستق پھر اس پہ دھٹ گئے ظلم کی آدیا جلی اور بڑے بڑے ستم ہوئے بڑی بڑی تکانی پرداز کی حتیٰ کہ ان کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے اور اسی طرح لوئے کی کنگیوں کے ساتھ ان کے بہت دو ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا یہ ساری تکانی بھرد پرداز کی لیکن کیا پڑے کہ تکلیف دینے والے تکلیف دے کے تھک گئے پریشان ہو گئے کہ انسان ہے جب اور مخلوق ہے ہم تھک چکے ہیں لیکن یہ تکلیف پرداز کر کر کے نہیں تھکے تو میرے بھائیوں کس لی عقیدہ توحید اس کو مضبوط کرنا ضروری عقیدہ توحید یہ قوت مضبوط ہونا چاہیے اس میں اگر کتا ہی آگی آگے ساری عمارت اسی پہ کھڑی ہو لی اگر بڑیات کمزور ہوگی عمارت کمزور ہے عمارت کو آپ کسی لحاظ سے ضرور نہیں کر سکتے اگر آپ بڑیات کمزور ہیں تنس لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق کے لیے پہلا نکتہ کی عقیدہ تو ہی اور آج شرق کے جتنے سنسلے ہیں یہ آج سے پہلے بھی جتنے سنسلے تھے پوری ذمہ دائی کے ساتھ آپ کے ساتھ میں یہ لاز رکھنا جاتا ہو شرق کا سنسلہ ہی باطن شفاق سے جلتا ہے مشرقین مکہ نے کیا یہ قیامت والے دن اللہ کے پاس ہماری سفارش کر شرق کا سنسلہ باطن سفارش سے شروع ہوتا ہے یہاں سے اعوان ہوگا اب جس آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوگیا اس کے عقیدے میں یہ ہے من دل لذی يشبع عندہ اللہ بی ازنی اللہ کی اجازت کے بغیر کھنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو قیامت والدن رب کے سامنے سفارش بڑھ سکے ہاں جس اللہ اجازت دے گے مشرقین کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے معبود یہ اختیار وقت ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش کر لیں گے اور اللہ ان کے سامنے مجبور ہے نعوذ اللہ یہی سے شرق کا سفرہ جروع ہوتا ہے آج بھی یہ جتنے شرق سفرے ہیں آپ ان کی گہرائی میں دلے جائیے تحقیق کیجئے آپ کو بڑی آسی بات تحقیق کے بات یہی ملے گی وہ یہی کہیں گے یہ ہمارے پیر گزر خود ابدال جن کی ہم بہانے نظرانے سرانے دیتے ہیں یہ اللہ کے ہماری سفرش کرنے بات یہاں سے شرق کا آغاز ہوتا ہے اگر لوگوں میں اس مسئلے کو اجازہ کیا جائے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفرش کر ہی نہیں سکتا اگر یہ نقطہ لوگوں کے ذنوں میں پیٹ جائے تو آج شرق کے جنادے نکل جائے اور یہ نقطہ بٹھانے میں معاف رکھنا بہت سکت ہم سے بڑی قطعی ہوئی ہے ہم اس نقطے پہ گفتگو کرنے کے لئے تیار کرتے ہیں تو مہتوس یا جو دو اس نقطے پہ گفتگو کرنے والے ہیں وہ اشارہ کر کے دوسری باتوں کی طرف چلے دیں گے یہ بنیاسی نقطہ ہے جس سے شرق کا آغاز ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ شفاق کو توحید کے ساتھ مولد کیا ہے جانتا توحید درست نہیں شفاق ہے اور جتنا باطل اور شرق کا ستلا چلے گا وہ اسی شفاق سے چلے گا لیکن وہ شفاق باطل ہے قرآن مزید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم اللہ تنکو شفاق اس پر کسی بندے کو کوئی سفارش لگا نہیں دیں ہاں جس کو اللہ اجازت دیں سفارش ہوگی قیامت وقت سفارش ہوگی لیکن کی کس کے لیے اور کس کو اجازت ملے گی جس کو اللہ اجازت دیں گے اجازت کی ملے گی جس کی بات کو اللہ پسند کرے گے اللہ پسند کرے گے یہ میرا بندہ فلاں کے سفارش کرے تو میں مختلف دلائل ہے قرآن بھی سفارش کرے گا روضہ بھی سفارش کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ سفارش کرے فرش بھی سفارش کرے دوسرے نبی بھی سفارش کرے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ سفارش کرے تو میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک بہت بڑا احسار رکھ ہے کہ شفاعت کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ جہنم سے جانے سے پہلے ہی شفاعت کے ساتھ ان کو جنت میں پہنچ جائے گا کچھ لوگ جہندت میں چلے بھی جائے گے شفاعت کے ساتھ ان کو نکال کے پھر جنت میں بھیجا جائے گے خیر آگے یہ بات بتاتا ہو تو میرے بھائیو یہ جو عقیدے کا مسئلہ اسنی میں نے اجاگر کیا ہے آج بات لوگ صرف شفاعت شفاعت قطاوات تو کرنے والے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے گی یہ کرتے ہیں شفاعت نصیب ہو جائے گی یاد رکھئے سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے اس کے بعد کچھ ایسے آمال ہیں جس کی نبی قریب نے بناہ فرما دی کہ یہ عمل کرو گے تو شفاعت نصیب ہو پہلا عمل کو آپ کے سامنے بیان کر بیا عقیدہ توحید کو اپنا ہوگے شفاعت مل جائے گی عقیدہ توحید کو مضبوط کرو گے شفاعت مل جائے گی بس ہمارا اور خاصل شفاعت والوں کا اتنا اقتراف ہے ہم کہتے ہیں شفاعت ہوگی اللہ کی اجازت سے اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں ان کو اجازت کی ضرورت نہیں یہ بیان دبران ہمارا اور اہل باطل کا اہل شرق کا یہ برق ہے تو اس لیے لوگوں کے ہاں اس برق کو ہو جا کر کیا گیا بیان کی عقید ہے کشفاعت ہے لیکن کس کے لیے جس کی بات کو اللہ پسند کرے گے اللہ کس کی بات کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے حکم مانتا ہے جو اللہ کا حرما بردار جو رسول کا حرما بردار آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کچھ مزید بھی ایسے عامال بتائے جن کی وجہ سے آپ کی قیامت والدن سفارش نصیب ہوگی آپ نے چان فرمایا من قال ہینا یس پی وہینا یم سی آشرا جس آدمی نے بلکہ من صلی اللہ جس آدمی نے صبح کے وقت اور شام کے وقت دس دس مرتبہ ملک پر درود پڑا صبح وقت بھی دس مرتبہ شام بھی دس مرتبہ آپ نے فرما آت رہا شفاع بھی یوم القیام قیامت والدن میری شفاعت اس کو پالے گی یعنی ایسے آدمی کی میں سبارش کروں گا اس لیے زیادہ لمبا چوڑا نظیفہ نہیں سب دس مرتبہ دنود پاک پڑے شام کو دس مرتبہ پڑے اور اس کے بدرے میں اللہ کیا جنہ سوا بتا کرے دنیا میں نبی اسلام نے فرما دوسرے حدیث میں جنمن میں ایک مرتبہ ضرور پڑتا ہے اللہ اس میں دس رحمت ناظر فرما دس قرآن کو آس کرتے ہیں دس نرچہ پلند ہوتے ہیں یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو انعامات دے رہے لیکن قل قیامت والے دن دس دس مرتبہ ضرور پڑھنے والا صبح و شام اللہ تعالیٰ اس کو یہ عزال بخشے گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مصیب ہو جائیں اور آپ کا اندار دیکھئے فرمایا آدھرہ کتھو شفاعت یوم اس کو ڈھوٹنے کی ضرور نہیں کڑے گی اس تلاش کبتا پھرے نئی آدھرہ کتھو شفاعت ہی میری شفاعت خود بخود اس کو پالے آپ الفاظ میں گوھر کریں یعنی کتنے رحیم نبی کتنے قریب نبی میری شفاعت خود گھوڑ پالے گی تو اس لئے میرے بھائیو ہم اس وزیبے کو بنائے اور یہ وزیبہ پڑھے اگر نبی کریم کی شفاعت کی ضرورت اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب تم معذر کی آواز سنو جس طرح معذر کلمات کہہ رہا ہے اسی طرح کلمات کہو دوسرے ریس میں ملاد آگی حی علی حی علی یہ کلمات کہنے درود پڑھو اس کے بعد درود پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا جو میرے لئے وسیلہ کا سوال کرتا ہے فرمایا میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی وسیلہ کیا ہے فرمایا جنت میں ایک ایسا مقام ہے اللہ تعالی صرف ایک بردے کو مقام عطا کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ وہ بردہ میں ہو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مقام ملے گا اور وسیلے کا سوال کیسے کرنا ہے دوسری حدیث میں وہ دعا آگئی اللہ رفعہ بھی دعوت تام وصولات القائم آتی محمد الوصیلت فرمائے جو آدمی ازان کا جواب دے پھر درود پڑے پھر یہ دعا پڑے قیامت والدن اس بندے کو میری شباب نسید ہو جائے آج ہم اپنی باتیں نہیں چھوٹیں گفتگو جاری ہے تو جاری ہے جکان میں بیٹھے آنار ہو رہی ہے گاز کے ساتھ ٹیلنگ ہو رہی تو جاری ہے حق تو یہ بنتا ہے ازان شروع ہو گی ہم خود رکھ کے اس کا جواب سے جب ہم جواب دے بات بھی شرموں میں شروع ہو جائے یہ خموش دعوت بھی ہے لیکن ہم رکھنے کے لئے تیاری اپنی باتیں ختم ہی نہیں کرتے تو میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت ہے اور کئی لوگوں نے کیا کیا اس فضیلت کو ضائع کرنے کے لئے انہوں نے اس دعا کے ساتھ آگے ٹوچل لگا دیا اس دعا کے ساتھ آگے ٹوچل لگا دیا اور میرے بھائیوں دعا اتنی پڑو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو کلمات میں نے پڑے یہ کلمات آپ کے ثابت ہیں اس جاگے جو کلمات پڑے جاتے ہیں وہ آپ سے ثابت نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازان کا جواب دے کہ ضرور پڑا جائے اور اس کے بعد آپ کے لئے وسیلے کی دعا کی جائے تو قیامت میں شباب نصیب ہو جائے گی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا لوگوں جو طاقت رکھتا ہے کہ مدینے کے اندر اس کو موت آئے مدینہ تو رسول جس کا پہلا نام یفرق تھا اب مدینہ تو رسول اس کا نام مدینہ تو نبی جو آدمی وہاں مر سکتا ہے اس کو موت وہاں آ سکتی ہے اسے وہاں ہی مرنا چاہیے کیا مطلب مدینے کی رہیش اختیار میں مرنے تو غب نہیں ہے یہ تو نہیں کہ وہاں جا تو خود کوشی کر لے ایسی بات نہیں ہے یعنی مدینے کی رہیش اختیار کر لے جب موت آئے گی مدینہ میں آئے گی اور اس بندے کو مدینہ میں موت آگئی قیامت والا انکرمت رہو شفیع او شہید ان یوم القیامہ ایسے بندے کی ایمان کی گوائی دوں گا یا اس بندے کی قیامت والا دن میں سمارش کروں گا تو میرے بھائیوں کتنے ہی خوش نظیب ہیں جن کو اللہ بلا مدینے میں موت دیتے ہیں اور یہ سعادت کی بات ہے بہت کڑی سعادت ہے لوگ جو کرتی کہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے قائد ملت شہید ملت علامہ السان لی زہیر رحمت اللہ علیہ کو آپ دیکھیں ان کی محفت ان کا پیار سید اکتر مجید ندیم شاہ اب وہ بھی خوش ہو چکے تین سال ہوگے انہوں نے واقعہ بیان کیا ایک دن میں نے مسجد نفی میں حجر کی نماز پڑی میرے ساتھ شہید ملت علامہ السان لی زہیر رحمت اللہ علیہ انہیں نے بھی نماز پڑی نماز کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور کھینکلہ لکھیں اپنے ساتھ پڑا لیا میں نے پوچھا کہاں جانا ہے کہاں آؤ بس چلو آئے بقیعہ جو قبرستان ہے مسجد نفی کے ساتھ وہاں آئے اور اس مقام پہ آج ان کی قبر بنیاں وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا شروع کر دی اللہ زندگی میں جو بھی سوال کیا تو نے سب کچھ عطا کیا ہے کبھی مایوس نہیں کیا آخری سوال تو ان سے یہ کرتا ہو اللہ یہاں پہ قبر درسی آخری سوال ہے میرا تو نے کبھی مایوس نہیں کیا رو رو کے دعا کی یہ شاہ عفض المجید ندیم بیان کرتے ہیں میں نے خود ان کے خطبات میں پڑھا ہے تو واقعی اللہ تعالی نے پھر اسی مقام پہ ان کو جگہ نصیب فرمائی ہے اب آپ اندازہ لگائیے تماکہ لاہور میں اور اسی طرح وہ بات ریاض میں اور جنازہ ریاض میں بھی ہوا مسجد نبی میں بھی ہوا اور تدبیر فقیق اندر ہو رہی ہے یہ سعادت کی بات ہے اور محبت کی بات یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتے اطا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں حمد نازل فرمائے ان کی حضرنات قبول فرمائے سیاد کے در بدل فرمائے تو میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مدینہ میں موت آ سکتی ہے وہ مدینہ میں مرے دوسری عدی فرمائے من صابرانا لعبائیہا کنت لہو شفیعا او شہیدن یوم القیامہ جس بندے نے مدینہ کی مصیبتوں پہ مشکتوں پہ صبر کیا مدینہ میں رہ رہا ہے آپ کو پتہ جہاں منزہ رہتا ہے تکلی پہ حضیتیں پریشانیہ ہوتی ہے کاروباری پریشانیہ کرلو پریشانیہ دوسری تیسری پریشانیہ یہ وسائل وسائل ہر جبابے ہیں مدینہ میں بھی وسائل وسائل آ سکتے ہیں لیکن اس آدمی نے مدینہ کی رہیش کو تفریح دی کہ میں نے مدینہ میں رہا ہے صبر کیا فرمایا قیامت والے دن میں اس کی بھی سبارش کروں گا مدینہ کے ساتھ پیار کرو مدینہ کے ساتھ محبت کرو اور محبت کا یہ بڑا ہی پیارہ انداز ہے کہ مدینہ کی مصیبتوں میں دنر کرنا اور اسی وجہ سے عمر بھروت رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے تھے اللہم ارزو اپنی شہادت بی سبیلک و جعل موتی بی بالا دی رسولک اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر میں میری موت بنا صحابہ حرام ہوتے اب دار الاخلام دار الامر مدینہ اس کا مرکز ہے تو مدینہ میں شہادت کی موت کیا تھے لیکن دیکھ لیتی یہ جب دعا کے اندر اخلاص ہو اللہ پر تبدال دیتے ہیں اب لو لو فیروض مجوسی نے مدینہ میں نہیں مسجد نووی میں نہیں مسجد نووی کے ممبر اللہ حفظ ممبر کے ساتھ مسلے پہ کھڑے نماز پر آنے لگے ہیں آپ زاد میں دیکھیں اللہ نے کبنی ساتھوں کو جمع کر دیا یہ اخلاص کا نتیجہ ہے تو میرے بھائیو مدینہ کے اندر اگر کو بدنا مر سکتا ہے اس کے پاس موقع ہے مدینہ میں رہیش اختیار کرے تو رہیش اختیار کرنی چلی انشاءاللہ مدینہ کے فضائل کے حوالے سے بھی کسی موقع پہ ایک سپیش خطبہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مدینہ کی حضرت کیا آج مان مدینہ کی مٹھانیوں سے پیار کرنا گلیوں سے پیار کرنا اور مدینہ کے آئمہ سے نفرت کرنا یہ کوئی مدینہ سے پیار نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی مدینہ والوں کے ساتھ بغد رکھتا ہے ان کے بارہ میں برے نظریات رکھتا ہے اللہ اس طرح پگلا دے اس جوا کرے جس پر نمک پانی کے در پگل دے آپ نے بد دعا کی یہ کیسا پیار ہے تمہاتروں سے پیار سبزیوں سے پیار اور مٹھانیوں سے پیار سلیوں سے پیار اور مدینہ کے آئمہ سے نظر وہاں جا کے امام جواب کروا رہا ہے اور یہ واشروم میں بیٹھے کیسا پیار ہے اور مدینہ کے امام کو غراب کرنے والا سن لو آپ کے بارہ میں تو اللہ کے رسول رشان فرمائے کہ مدینہ کے بارہ میں دور رکھنے والے پانی میں اس طرح نمک پگلتا ہے اس طرح دنیا میں یہ بگل جائیں گے اور ذریعہ رشوہ ہوگئے یہ کبھی بھی مدینہ کے ساتھ نبر کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ انشاءاللہ مدینہ کی بھی عبادت فرمائے گا مکہ کی بھی عبادت فرمائے انشاءاللہ بات اس موضوع پہ تختیر کے ساتھ ہوں گے بے شمار عادی مدینہ کی فضیلت کی حوالے سے میں یہ بات کر مدینہ میں مرنا نبی اسلام کی شفاق کا ایک دریعہ ہے اگلی بات نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا من قال اذا اصفح رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی فعن الزعیم لا خدن بیده حتی اوض خلاح الجن رواح تبرانی تبرانی کی حدیث ہے پڑا پیارا آسان طریق مخصر طریق نبی کریم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت یہ کلمہ کہہ دے رضیت باللہ رب اللہ کے رب ہونے پہ راضی و بالاسلام دین میں دین اسلام پہ راضی و بمحمد نبی نبی صلی اللہ کی نبوت پہ راضی جس آدمی نے صبح صوی یہ کلمہ کہہ قیامت کا دن ہوگا میں اس بندے کا ہاتھ پکڑوں گا ہاتھ پکڑ کے چھوڑوں گا نہیں یہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور یہ صادت کیا نصیب ہوگی رضی تم اللہ رب و بالاسلام دین و ب محمد نبی میں اللہ ترام ہونے پہ راضی دین اسلام پہ راضی محمد صلی اللہ کی نبوت پہ اب اس کلمے پر بھی انشاءاللہ کسی موقع پر پورا جمع ہوگا کہ کلمے کے کیا معنی مظہوم ہے اور اس کی فضیلت مزید کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ بیان فرمائی ہے ویسے یہ تین دفعہ صبح و شان کلمہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اذکار کے اندر پڑھا کرتے تھے یہ جو اذکار چھپی ہیں صبح و شان کی اذکار ان میں یہ موجود ہے کلمہ پھر یہ کلمہ تو کلمہ ضرور پڑھے تو یہ وہ خدیلتے ہیں کے علاوہ بھی کچھ خدیلتے ہیں اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شباب کن لوگوں کو نصیب ہوگی چند دفرات کا میں نے ذکر کیا لیکن جتنے بھی لوگ ہیں ان میں بنیادی تکری ضروری ہے بنیادی تکری جو میں نے بلا کی عقیتہ توحید یہ سب سے بنیادی تکری ہے یہ بنیاد ہے باقی عمال بعد میں اگر باقی سارے عمل موجود ہے عقیتہ توحید نہیں یاد رکھئے اس کا کوئی عمر بھی خالق نہیں اس کو شباب نہیں مل سکتی سب سے بنیادی یہ چیز اللہ صدوائے اللہ صدوائے صدوائے اللہ صدوائے قرآن و سنت کے مطابق بنا دے تقول خوری آدھا وَاسْتَوْلُّ اللَّهِ وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ